موسیقی 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 دعا ہے پروردکار عالم بنگانے مجلس کی تمام حجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالد آمن نہ جائے میرے مالک کے جوات بلند ہیں بادشاہ حسین کی آتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزت داروں کی حفاظت خدمائے دنیا میں جس جس مقام پہ ذکر مظلوم قربلہ ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد و شاد ہے بندہ ہوئے شیعت امین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مگوار ہوں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہا کہ سواب میں شریک ہو جانا بندہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو جو امین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ امین نہ کہے میرے مالک ہم وارس کے ردوئے بیوارس ہیں مالک ہم گنگاروں کو پردے والے وارس کی جارت نصیب پڑھو سلوات رن کے اچھی عواز دیں مجمع کافی ہے سلوات سہرین یاد ہے سلوات رن کے اچھی عواز دیں انجدے تھکی ہے سلوات ہی نو پہ پڑھا سکتے دیں اچھی عواز دیں اجازت ہے نوکری شروع کیجئے تو سب ارامد اجازت ہوئے تنوکری شروع کیجئے صدہ سکھی رو صدہ سلامت رو صدہ آباد رو صدہ شاد رو تو سوائے غم مظلوم کی ہر غم سے محفوظ دیں بنیان مجلس حکم جناب کے چیروں کی جارت نصیب ہو گئی عزت بری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی میرے بعد جاری رہے گی کروڑ گناہ بہتر پڑھنے والے امام حسین پاک سرکار کے بہترین مددہ میرے سے پہلے پڑھ گئے میرے بعد عالی مرتبت عزت ماب آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت امام حسین پاک سرکار صدہ سلامت رکھیں بخت یوں ہیں بلند رہے مسائب کی دنیا کا بہت محروس انام جناب زاکر تکی خان قیامت صاحب برسر ممبر موجود ہیں میرے بعد تفصیل سے آپ کو فضائل بھی سنائیں گے مسائب بھی سنائیں گے پہلے میرے سے بہتر پڑ گئے میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے برسر ممبر موجود ہیں پہلی بار اس مقام پہ جناب کے چیروں کی چیروں کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا ہے آپ کے میار مزاج کا نہیں بتا چار مصرے پڑھ کے آپ کا محول دیکھتا ہوں پتہ چلتا ہے آپ کے میار کا آپ کے مزاج کا پھر جو آپ سننا چاہیں گے مختصر وقت میں مکمل نوکری کرنی ہے اور وہ ہے آپ کو سنانے اجازت لیکن نوکری شروع کی ہے سر چوئے آئے لفظ بکھی آئے سننا سمجھنا اس کی قیمت کرنا حق بن جائے تو رکھنا نہیں حق نہ بنے تو بولنے نہیں پہلے بندے چلے کے آخری بندے تک سر سامی میری غلطہ وزن کریں گے میں آتا کے پہ آن وقت میں ویکساں تو سننا تھا کے پہ آن ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے جڑے میرے جوان ورابٹ شو اجازت ہے ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ساری زندگی یہ کل یاد رہا میں بڑے آرام نال بڑی تسلی نال میں زور نہیں لانا میری طبیعت تھوڑی خراب ہے توڑا میرا وعدہ ہو گیا امام حسین دیمیمبر دے وعدہ پہ کردان جڑے میں گل کرسا میری گل نہیں زور ہو سی گل نہیں زور نظر آبے تو اتنی قیمتیں میں جتنی میری مطلوب ہے ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے ساری زندگی اس بات کو یاد رکھنا فطرت اللہ نے بنایئے اور فطرت پہ کسی بندے کو اعتراض نہیں ہونا چاہئے یہ اللہ کی بنائی فطرت ہے اس نے فطرت بنا دی ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی ہر بندہ ہر بات کا خریدار ہوئی نہیں سکتا ایڈا وڈا مجمع ایڈی سونی دادتے دعائے ایک مصرہ میں نے پڑھ دیا بھرپورا آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی دی میں نے لے لی گزارش میں نے کی ہے ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے جناب تکی خان صاحب جب دو سردار آپس میں ملتے ہیں پہلے جوان سلے کے آخری جوان تک سننا ہے سمجھنا ہے پھر بولنے جب دو سردار آپس میں ملتے ہیں تب دونوں سرداروں کی ملاقات کے دوران دونوں سرداروں کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ دونوں سردار ایک دوسرے کو اپنی اپنی حیثیت کی مطابق تحفہ دیتے ہیں پہلے جوان سے لے کے آخری جوان تک میں دو سرداروں کی ملقات پھنے لگوں تکی خان صاحب آئے ہی میں پہلی باریاں میں مجمع دا پتہ ہی نہیں مجمع سور سننا دا وے یہ خطابت سننا دا وے شیر سننا دا وے یہ نصر سننا دا وے میں چوتھا مصرہ پڑھا لگاں پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے دل میرا پڑھا وے باہ میں سارے چھپ کرویں انہیں چوہ ایک بولے ایک میری مردی دا بولے میں شیر ترازی جانا میری غلطہ وزنگر معافی مانک کے کہہ رہوں میں دو دوستوں کی ملاقات پڑھا لگوں دوست ملاقات کے دوران ایک دوسرے کو اپنی اپن بولتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے اور نبی نے میراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دیا ہے اوہ میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمیلے کا مداز نہ کرے چنگی امامہ دے پتر ہاتھ اچھے ہائے ذری تیری زندگی ہوئے ولی یہ مطلق حضات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے یہ سب سلے ہیں کوئی میری گزارش پسند آئیتا ہے یہ سب سلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے نبی نے میراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو تیری میری کوئی ساتھ تک بن جاوے ٹرائی تمہارے آنا بولا نا دی کوشش تک کرنا میرا زوری بیک کوئی پرشانی تھی نہیں نا ولی یہ مطلق حضات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے یہ سب یار میں نے بیکھ میں نے بیکھ میں نے بیکھ میں پڑھتا پیانا تجھے میں نے بیکھو یہ سب سلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے اور بھائی جنہ آباد کی حد تو دیکھیں نبی نے میراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دیا چار مصرے تکی خان صاحب میں نے پڑھ دیئے برپور داد بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی میری توقع سے بہت خوبصورت تھا آپ نے مجھے دعا بھی دے دی بنتی تھی میں گئی اگلی بات ہے ویکھی میرے لے پاس ہے حسین کا ذاکر سمجھنا یہ میرا ممبر حسین کے غلاف میں ہاتھ ہے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہوں اگلے ایک جملے پہ میرا حق بن جائے تو میرا حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو بولنے نہیں خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دی ہے سردار تکی خان صاحب رسول خدا میراج سے واپس آئے اگلا دن آیا رسول کے گھر کے بار کتاراں کتار لوگ کھڑے ہوئے تھے انکل یہ ایک بندہ رسول کے سامنے آیا اس بندے نے ہاتھ بان کے کہا یا رسول اللہ نراض نہ ہوئے گا سنیں کل رات کو آپ عرش پہ گئے تھے رسول نے مسکر آگے فرمایا ہاں میرے بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا تو ہاتھ ہے تو اچھا ہو بے فرمایا ہاں پھر بچوں کی زمین جو ہے آسمان پہ تو میں کیا تھا بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا تو بندہ بیٹھا فرنڈ تو چپ پہ چنگا ہوں جی نہیں لگتا اتنے بولتا 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 گئے تھے جوان بھراو زکر حسین اچھی بولتے چنگی لگتے ہو منتوشی آپ دو سو زبان دو کو فیدہ ہے جڑی گلیے میں لے جبولیتے اتنے جس نہیں بولنا زبان دو فیدہ کیا ہے بندہ آگیا آگیا اس نے ہاتھ بان کے کہا یا رسول اللہ نرازن ہوئے گا ایک سوال کرنا فرمایا پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ نرازن ہوئے گا سنائے کل رات کو آپ عرش پہ گئے تھے فرمایا ہاں میرے بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے ہاں میرے بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے انکل تکی خان صاحب میرے بزرگی ہو میرے بڑے بیرائی ہو کروڑا درجہ میرے تو سنیر امام حسین پاک سرکار تو بھو ازدہ دی تھی امام حسین پاک سرکار دے سونے مدہ خانو یارہ آگست تو سی پڑھ کے ٹور گیا ہو علامہ سے رضا علیوی صاحب کو فیصل آباد دو بھی گاٹے جڑا مجمع بیٹھے مجمع جا کے دو چار پانچیں سدہ وی نالی زرب دے تو جا کے فیصل آباد دو مجمع نہیں بندا لمحہ مجھے وہ نہیں بھولتا میں نے فیصل آباد میں کتنی بار آباد کیوں نے نے سننی کتنی بار آئے میں اے نہیں یادا تو سی اٹھ کے بولو جتنا میرا حق بنے میں نے اتنی داد نہیں دعا چاہ دیئے ہاں میرے بچوں کی زمین جو ہے پرانا گھر جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے یہ بندہ ہٹا ہے ایک اور بندہ آگیا آگیا اس نے ہاتھ بان کے کہا یا رسول اللہ ناراضن ہوئیے گا سنائے رات کو آپ آرش پہ فرشتوں سے بھی ملے تھے رسول خدا نے مسکر آگیا ہاں پھر بچوں کے نوکر ہیں جاتا ہوں ملنا جلنا تو پڑتا ہے ہاں میرے بچوں کہ میں جوان دچے رہ دیکھ ساں یہ گھرہ ٹوڑ کے مجلس سے جا گیا آئی گول سن کے سمجھ کے والچب کر گیا ہاں میرے بچوں کے نوکر جائیں جاتا ہوں مجبوری ہے پھر ملنا جلنا تو پڑتا ہے یہ بندہ ہٹا ہے اور بندہ آگیا آگیا اس نے ہاتھ بانگی کہا یا رسول اللہ نراز نوئے گا سنائے رات کو عرش پہ آپ کی اللہ صدہ 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 باتیں رسول خدا نے فرمایا بے شک تم نے صحیح سنائے رات کو میری میں نے بیک رات کو میری عرش پہ اللہ صدہ 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 باتیں اس نے کہا مثلا کس موضوع پہ بھائی کیمرومن سیر جاؤں جوان دی ویڈیو بنا ہل دل جڑا نہیں اس نے کہا مثلا دس ہزار باتیں ہوئیں کس موضوع پہ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا جب باتیں دس ہزار دیں پھر موضوع بھی ہزاروں تھے پہلی بار یہاں پہ آئے ہوں پہلی بار مافی مان کے کہہ رہوں روٹ جاؤ تیہ کر لو کہ آج کے بعد اپنے سنوکر علی اب آس سسکری کو نہیں سننا آج کے بعد اسے نہیں کھولا نہیں آیا وہ جوان گرس جل کے اس مجلس میں جس کے پاس زبان ہے بھائی جن وہ بات کو سن کے سمجھ کے پھر جب کر دائے گا وہ حاضر بھی ہے وہ غیر حاضر بھی ہے اس نے کہا مثلا کس کس موضوع پہ تس ہزار باتیں رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا کبھی ازان کی بات کبھی نماز کی بات کبھی روزہ کی بات کبھی فروغ کی بات کبھی حصول کی بات کبھی حج کی بات کبھی زکاة کی بات کبھی عرش کی بات کبھی فرش کی بات کبھی لوہ کی بات کبھی کلم کی بات کبھی خوشکی کی بات کبھی در کی بات کبھی آسمان کی بات کبھی زمین کی بات کبھی دن کی بات کبھی آسمان کی بات کبھی شام کی بات کبھی رات کی بات کبھی صبح کی بات کبھی روشنی کی بات کبھی اندھیر کی بات کبھی زمینوں کی بات کبھی صدرہ کی بات کبھی صدرہ سے نیچے کی بات محمد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب وحدت کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھے محمد کی جان ہے دس ہزار باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی جس میں علی کا نام نہ لیا جی 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 میں صدقے بھائی جی جی میں صدقے جی میں صدقے بھائی دس ہزار باتوں میں سے دس ہزار باتوں میں سے نیاز ہمڈی شروع ہو گئی ہے کسے اور بند بھی پیسے رکھنے ہوئے تو گھننا ہویا دس ہزار باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی دس ہزار باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی جس میں علی کا نام نہ لیا دس ہزار باتوں میں سے ایک بات بھی دس ہزار باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی بڑے آرام سے بڑی تسلیح سے جس میں علی کا نام نالیا ہو بندے میں مکیندہ پہ آن میں ادھا فضائل پڑھ لیا ادھا میں اور پڑھنا میں تم سلام پہ کر لیا بھائی علی سندو بندے آ رہے تھے رسول سے سوالات کرتے جا رہے تھے رسول جواب دیتے جا رہے تھے یک دم رسول نے دیکھا مجمع کے آخر سے ایک ہاتھ اٹھا ہاتھ تھا سلمان کا جیسے آتا ہے علی کا نام جیسے باتتا ہے علی کا نام دل دے مام باڑے سواد سامی میں آکھ ہے کیوے سوچیں دلش میں آکھ ہے کیوے تو سنیں آکھر سے ایک سلمان ان کا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ تھا سلمان کا اس نے آت چاہے گا یا رسول اللہ ناراض نے ہوئے گا بندے تو آپ سے بہت سوال پوچھنے ہیں مصروف تو آپ بہت ہیں مگر یا رسول اللہ میرا دل تڑپ رہے میرا جملہ پسڑیاں توڑ کے باہر آ رہے اس نے کہا یا رسول اللہ ناراض نے ہوئے گا بھارش کی بولندیوں پہ علی کو کیسا پایا سکول میں کالجز میں یونیورسٹیوں میں اردو ادب سننے سمجھنے کہنے پڑھنے والے دیوان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو حسین کا ساگاک ذاکر سمجھنا یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہوں پہلے بندے زلے کے آخری بندے تک امام حسین کا ذاکر سمجھ لینا یہ میری جھولی پھیلی ہوئی ہے میں جھولی پھیلا کے مانگ رہوں وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے جس بندے کے گھر کچولا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ اپنی داد اپنی چیب میں رکھے اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں یا رسول اللہ رات کو آپ نے عرش پہ علی کو کیسا پایا رسول نے مسکرہ کے فرمایا اخی علیہ بھائی یہاں آجا سلمان کو اپنے پاس پیٹھایا جس نبی کے آگے اللہ اونچہ بولنے سے منع کرتا ہے اس نبی نے کہا سلمان تھوڑا اونچہ پوچھ سلمان نے اپنا بولیوں بلند کیا سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے رات کو آپ نے عرش کی تقیق خان صاحب کی بلا ممبر تعلانے چوتھا مصرہ میں پڑھ دیم پنڈال اٹھ کے بولے چاچا داتھوڑیے میری گال وڈیے رات کو آپ نے عرش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا سلمان کو سینے سے لگا کے رسول مسکرہ کے فرماتے ہیں سلمان میں تجھے کیا بتاؤں سرحد اکل سے بھی دور علی دیکھا ہے عمر توہید پہ معمور علی دیکھا ہے اور سلمان اتنی تو فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور علی دیکھا ہے صدقے جی 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 میں صدقے بن جا جی جی میں صدقے ترے ہاتھ تھی خیر ہوگے اتنی تو فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے صدقے بن جا اس قدر ویرون میں نے کی انہوں میں رہے لگ رہے اتنی تو فرش پہ میں چاہتے ہیں میں جو پڑھتا پہ میں تین بیدا میں نے سرحد اکھتے ہیں اتنی تو فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور علی دیکھا ہے راضی رہے ہیں میں توہن سلام پہ کردھا اتنی تو فرش پہ شہرت نہیں پائی اپنا اپنا مزاج ہے اپنا اپنا میار ہے اپنا اپنا موڈ ہے اپنا اپنا انداز ہے اپنا اپنا ہر بندے دا اپنا دا طریقہ سلیکہ ہوئے پڑا سواد ہوندہ پہا بڑے پیار نار میں گلت وڑے حوالے پہ کرتا مو سونی دات تے دو آن دی پہ یہ میں واتتا دا پہا گلناو کھے تو انگل تکی خان میں واتتا دا پہا سارے چوب کرویں ایک بولے ایک میری مرضی دا بولے میں ایسے اترازی ہیں جس قدر آرش پہ مشہور علی دیکھا پردہ وحدت کے قریب پہنچ گئے رسول خدا محراج کی رات میں نے پورا مضمون چھوڑ دی پروایت سیدی کی بلوکہ پر پردہ وحدت کے قریب پہنچ گئے رسول خدا پردے کے اندر سے ایک آواز آئی اودن و منی قریب آجا رسول قریب ہو گئے رسول خدا نے مسکر آکے فرمایا میرے اللہ نراض نہیں ہونا ابھی تک جو جو تو نے مجھے حکم دیئے ہیں وہ سارے جبرائیل کی زبان کے ذریعے مجھ تک پہنچتے رہے ہیں میرے اللہ آج تُو نے میرے سے کوئی خاص بات کرنی تھی میرے اللہ آج جو تُو نے اتنا بڑا احتمام کیا اتنا بڑا تُو نے انتظام کروایا میرے اللہ آج تُو نے کوئی میرے سے خاص بات کرنی تھی پہلا چوتھ ہمی سے تک آرہے میں آخری چوتھ ہمی سے بڑھ گئے یا علی یا علی تو انسلام پہ کرنا جو میں نے پہلا چوتھ ہمی سے پڑا تھا نبی نے میراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دیا ہے نبی نے کہا تھا مجھے اللہ نے بطول دے دی میں نے اللہ کو علی دے دیا رسول میراج پہ پہنچ گئے میرے بزرگو امام حسین پاک شرکار دے دو میں عظیم مدہ خان بیٹھے ہو میں معافی مانگ کیا تھا پہاں چاچا میں تکلیف دیتی تھے کونی میں آج تکلیف دے کیا تھا چوتھا مصرم میں پڑا تو سمین نہیں بیکھنا تکلیف کریں جوان دس ہے چوپے میں اوڈی شاگیر دی اختیار کروں بڑا پیٹ ہے سون کے سمجھ کے گرہ ٹور کے مجلس سے جا گئے سون کے سمجھ کے وال میں نے بیک سون کے سمجھ کے وال میری گھر پچھایا سی اپنا اپنا پیپڑا سنبھال اپنا اپنا پتہ تھام نراز نہیں ہونا امام حسین پاک سرکار کہ میں سب سے چھوٹا نہ کروں یہ میرے دونوں ہاتھ میرے کانوں پہ ہیں جادو ہوتا ہی وہ ہے جو سر سڑ کے بولے وہ بندے کا پتر ہی نہیں ہوتا جو میدان سے بھاگ جائے یہاں سے ایک جوان اٹھ کے کہہ دے علیہ با سسکری چوتھا مصرہ سن لیا چوتھا مصرہ سمجھ لیا چوتھا مصرہ پہ بولنے کو دل نہیں آیا ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں زندگی سٹام پیپر پلک کے ترے حوالے کر داؤں گا آج کے بعد تیرے علاقے میں نہیں آنگا بولنے پہ دل ہے پھر تو میرے داد رکھ لے میرے حق رکھ لے پھر یہ مصرہ جانے مصرہ کا مالک میرے مولا جانے برود حشر جانے اس کی قیمت جانے اور توں جانے اگلا کام تیر ہے اگلا کام میرا نہیں رسول نے واپس آگے صحابیوں کو بتایا میں رات کو عرش پہ گیا تھا وہاں پہ جا کے اللہ نے مجھے بطول دے دی اللہ کو میں نے علی دے دیا رسول محراج پہ پہنچ گئے رسول نے کہا میرے اللہ بھی تک تُو نے سارے پیغام جبرائیل کی زبان کے ذریعے میرے اللہ آج تُو نے کوئی میرے سے خاص بات کرنی تھی جو تُو نے اتنا بڑا احتمام کروایا میرے اللہ تُو نے مجھے کیوں یہاں کیوں چوتھ میں سے توجہ کرے میرے اللہ تُو نے مجھے یہاں کیوں بلائے آواز توحیدہی میرے محبوب تجھ کو تو معلوم ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں تجھ کو تکلیف دی ہے فقط اس لیے آج خلوت نہ ہو تو گزارا نہیں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی تب ہی روح الامین کو اتارا نہیں نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو ہرگز گوارا مقام دیو جی وہ پہ جی 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 میں صدقے میں نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو صدہ سکھی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو سوائے غم مجلوم کے ہر غم سے محفوظ رو نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں زندگی نہیں وفا کی تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سلام کریں گے کروڑ گناہ زیادہ اسے فضائل پڑھ ڈوں وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے پڑھ دا ہی کوئی نہیں میں ممبر تیادہ پہا زاکر گل کریں دیں ان کے خوشحامد نہیں کر دے اسی یا خوشحامد ساڑھے کل نہیں ہوندی میں ممبر تے کھلو کیا دا پہا میں خوشحامد تاں کرن جو میں خوشحامد کرن دا والا ہویا میں خوشحامد کرن دا والی کو نہیں ہوندہ خوشحامد کرن آلتی لانتے بڑھ دا ہی کوئی نہیں کہ مسائب خانہ ستی دے ہوندیا میں کلما مسائب پڑھا میں تبرکن پڑھ دا پہا وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے آئی ہوئی چار کا لفظ چار کا حرف عباس کی زندگی میں بڑا اثر رکھتا ہے میں کوئی زور نہیں لامنا تر یہاں جا گئی اگلی گلت ہے میں سلام کرو ایسا چار حرف عباس کی زندگی میں بڑا گہرہ اثر بکتا ہے عباس جس دن دنیا میں آیا شابان کی چار تھی رونا تنہیں اتنا ہے جتنا علی کی بیٹکوں نے چاہنا ہے لفظ میں تیری حوالے کر سکتا ہوں کوششتہ ہیں آپ کرنے میں جس دن عباس دنیا میں آیا شابان کی چار تھی بھائیوں میں عباس چار تھے ابباس کا نام دیکھو این بے الف سین حروف چار تھے چار ابباس جنگیں لڑا چار ہتھیاروں سے لڑا چار بار حسین نے میدان جانے سے روکا چار جنگیں لڑا چار ہتھیاروں سے لڑا اور چار دفعہ حسین نے میدان جانے سے روکا چار دفعہ ابباس نے اپنی زندگی میں اپنے وجود پہ جبر کیا ہے یہ چار وجہ بتا رہا ہوں چار موقع بتا رہا ہوں تمہیں سلام ابباس نے ابباس کی زندگی میں وہ چار موقع کون سے تھے جس میں ابباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کر لیا سبر اور ہوتا ہے جبر اور ہوتا ہے پہلا موقع سنا رہا ہوں میں ممبر تیادہ پینتر ایسے دھیان جا گئی اسے اگال دیتا ہے میں سلام کروں ایسا ہوں اکیس رمضان چالیس ہجری شہرِ کوفہ صبح فجر کا وقت تھا مولا علی شہنشہ بادسہ کو ضرب لگ دی مولا علی شہنشہ بادسہ کو گھر میں لایا گیا ساری اولاد علی کے ارد گرد کھڑی تھی سب سے زیادہ جلال میں تھے ابباس اکیس رمضان کی صبح و فجر کے وقت دہشت اور وحشت ابباس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی اور ابباس کا ہاتھ ابباس کی تلوار پہ تھا ابباس اس تیاری میں تھا کہ ایک بار مجھے بابا اشارے کریں اور میں ابن ملجم کے ٹکڑے کر دوں اس نے ہمیں یتیم کر دیا ساری اولاد علی کے ارد گرد کھڑی تھی علی نے اپنے آنکھیں کھولی تکی خان صاحب میرے تو کروڑ آ درزہ بہتر پڑھ دے بھی ہو میں ممبر تیادہ پہ آؤ بندہ پتھر دہ بنے وا جڑا اگلی گالتے ہائے بھی نہیں کر سکتا ہان جاوے نوے بندور دی منزلے بندہ پتھر دہ بنے وا ساری اولاد علی کے ارد گرد کھڑی تھی علی نے آنکھیں کھولی ساری اولاد میں علی نے ابباس کو سب سے زیادہ جلال میں دیکھ کے کہا ابباس ابباس خوش ہو گیا ابباس نے ہاتھ تلوار پہ رکھا جی بابا علی نے کہا ابباس میرے قاتل کو شربت بلا وہ بندہ شیعہ ہے جس نے اب بھی نہ ماتم کرنے نہ آئے کرنے پتھر دہ بنے اوہ میں صدقے جی میں صدقے علی نے کہا ابباس میں ان آکھیں دیکھائے رہو ابباس میرے قاتل کو شربت بلا پتہ نہیں کس طریقے سے علی نے ابباس کو سبر کرنا سکھایا تھا پہلا موقع جب ابباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کیا اس زیادہ جلدی میں کر رہی نہیں سکتا میں مضمون ہی اپنی زندگیش پہلی وری پڑھ دا پہ میں تو ان سلام پہ کر دا دوسرا موقع ابباس کے زندگی میں جان سایا جب ابباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کیا حسن کے جنازے پہ تیر چل گئے سات سو تیر کمان سے نکلا ستر تیر حسن کے جنازے پہ لگا چودری ہو وڈے لوگو سردار بیٹھے ہو امام حسین پاک سرکار دیزت دیکھا سمجھا گیا تھا پیام میں سب تو چھوٹا نوکرہ تُسری امیر ہو چودری ہو وڈے لوگو سردار ہو پر قرآن دیسوں حسین تو وڈا سلطان ہی کوئن اللہ دے اس کا انہاتج او بندہ لی دینے دینے تو مافی منگے انکل دی جڑے اس کالتے نہ ماتم کرے نہ آئے کرے سات سو تیر کمان سے نکلا ستر تیر حسن کے جنازے پہ لگے دنیا کہتی ہے حسن امیر ہے حسن امیر ہے حسن امیر ہے کہ امیروں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہاں بار گلی میں یہاں روڈ پہ کوئی بندہ مر جائے نا اطراف میں سے اس کی لاش پہ کوئی بھول لیاتا ہے کوئی چادر لیاتا ہے کوئی چراغ لیاتا ہے کوئی خوشبو لیاتا ہے کوئی چار پائی لیاتا ہے آ رکھ میرے سر پہ قرآن اللہ کی اس کائنات میں جنازے کے لحاظ سے پہلا غریب ہے حسن جس کا جنازہ اس کے گھر سے گیا اس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آیا کوئی تلوار جی میں صدقے بن جا جس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آیا کوئی تلوار لے کے آیا کوئی نیزہ لے کے آیا کوئی خنجر لے کے آیا سات سو تیر کمان سے نکلا ستر تیر حسن کے جنازے پہ لگے میں بڑا ڈرڈر کے بڑا تھا سخت لگے تو میں نہ معاف کریں سخت نہ لگے تو اتنا آئے کریں کہ دوکھ کیلی دیں گے دنیا تیر ترازی ہو میں سات سو تیر کمان سے نکلے ستر تیر حسن کے جنازے پہ لگے جلال میں عباس گھر کی طرف دوڑا تلوار اٹھانے کے لیے دوڑتا دوڑتا عباس اتنے جلال میں تھا گھر کے اندر داخل ہوا ایک عباس کا طریقہ تھا سلیقہ تھا جہاں بھی عباس کے سامنے زینب علیہ شام کی ملکہ علی کی علی بیٹی آ جاتی تھی نا انکل یہ عباس وہاں اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھگا کے دونوں ہاتھ ماتے پر رکھے سلام کرتا تھا یہاں حسن کے جنازے پہ تیر لگے ستر حالت کیا ہے عباس جلال میں دوڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے آج پہلی بار زینب کھڑی رہی عباس سامنے سے دوڑ کے چلا گئے معافی منگی یہ نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے عباس دوڑتا دوڑتا اپنے ہجرے میں گئے عباس نے تنوار اٹھائی زینب نے پلٹ کے دیکھا زینب نے آواز دے کے کہا امہ فضہ خیر نہیں بہن زینب جیسی ہو بھائی عباس جی میں صدقے بن جا امہ فضہ آج خیر نہیں ہے امہ فضہ بہن زینب جیسی ہو بھائی عباس جیسا ہو اور مجھے سلام نہ کرے سیر چاہ میری گالتے ودن کر مافی منگے علی دی یا دھییا تو اگلی گالتے جے نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے بہن زینب جیسی بھائی عباس جیسا زینب کو عباس رکھ کے سلام نہ کرے امہ مدینے میں قیامت نہیں آ جانی اتنے میں عباس اپنے حجر سے تلوار اٹھا کے جلال میں دورتہ دورتہ گھر سے باہر لگ رہا تھا زینب علیہ نے عباس کا بازو پکڑا عباس کیا ہوا ہے عباس تم نے مجھے جڑے بھیڑے تھے بینا بیٹے سوئر چاہو عباس آج رکھ کے مجھے سلام کیوں نہیں کیا عباس نے روکے گا بی بی عباس زندہ ہی نہیں ہے عباس کی زندگی میں عباس کی آنکھوں کے سامنے بطول کے نفیس بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش اوہ میں صدقے جی 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 میں صدقے بن جا اوہ میں صدقے بن جا عباس کے جیتے جی بطول کے نفیس بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش عباس زندہ نہیں ہے زینب علیہ نے عباس کی ابا میں ہار ڈالا بڑے آرام سے بڑی تسلی سے زینب علیہ نے روکے کہا عباس میرا بھائی حسین بڑا غریب ہے عباس اس کی غربت کا خیال رکھنا جلال میں عباس گھر سے دوڑا ایک ہاتھ تلوار پہ تھا جنازے کی طرف جا بھی رہا تھا دوڑ بھی رہا تھا جلال میں بھی تھا اور عباس اپنے اندر سوچ رہا تھا یہ بیوی نے کیا کہہ دیا حسین اور غریب حسین اور غریب بندہ پتھر دہ بڑے واجر سکال دے آئی بھی نہیں کر سکتا حسین اور غریب عباس کے سوچ رہا تھا لیکن جب وہاں پہ پہ پہنچا غربت کو حسین کی عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پہلے سوچ رہا تھا حسین غریب کیسے ہے حالت کیا عباس پہنچا تو غربت حسین کی عباس نے دیکھی کچھ ایسے حسین غریب ہی کچھ اتنا تھا اپنے زخمی بھائی کا جنازہ چھوڑ کے سامنے والوں کے کندے پکڑ کے کہہ رہا تھا اب تیر نہ چلانا میں جنازہ واپس رہ جاتا جی میں صدقے بنیا جی 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 میں صدقے بنیا اب باس تیر نہ چلانا اب تیر نہ چلانا اب باس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین نے کہہ رہا تھا اب تیر نہ چلانا میں جنازہ واپس رہ جاتا ہوں میں پہلے زیادہ پڑ گیا تو انہیں سلام پہ کرتا میں زندگی وفا کی دیدہ انشاءاللہ تفصیل تو انہیں قدیمہ مضمون سنے ایسا میں تمہیں سلام پہ کرتا چار موقعوں میں نے بتایا تھے موقعوں میں بیچ میں تین پڑھوں میں تمہیں سلام کر رہا ہوں تیسرا موقع میں صرف تمہیں اتنا بتا دوں تیسرا موقع جب اب باس نے اپنی طبیعت پہ جبر کیا تھا وہ موقع وہ تھا جب شام کی فوج نے کہا تھا حسین دریا کے کنارے سے اپنے خیمیں وہ کھانے لے یہ تھا تیسرا موقع چوتھا موقع سن زندگی وفا کی دن انشاءاللہ تفصیل سے تو جو سناؤں گا چوتھا موقع میں تمہیں سلام پہ کرتا امام حسین پاک شرکار دی پاک کماتے رٹو رہا ہے قبول فرمامین دس محرم ایک سٹھ ہجری کربلا کے میدان میں عباس آگیا حسین کے پاس عباس نے آگیا حسین کے سامنے ہاتھ باندے مولا مولا مجھے لڑنے کی اجازت تو دیں شیخ نکلی حسین کی روکے فرماتے ہیں عباس لڑنے کی اجازت مجھ سے نہ مانگ تُو نے مانگنی ہے تو جا کے مرنے کی اجازت اس بی بی سے مانگ جس نے تجھے پالا ہے جس نے اکبر کو پالا ہے جس نے سفرہ کو پالا ہے جا کے زینب سے مرنے کی اجازت مانگ عباس وہاں سے چلا زینب آلیہ کے خیمے کے اوپر آیا خیمے کے دروازے کے پاس آکے عباس نے خیمے کے دروازے میں اپنا سر رکھا عباس نے باہر سے آواز دی زینب آلیہ بی بی میں اجازت چاہتا ہوں کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے تڑپی علی کی علی بیٹی دو رکات نماز پڑھ کے وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے معافی مانگے جو اس بات پہ نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے عباس نے خیمے کے باہر سے کہا بی بی مجھے مرنے کی اجازت ہے تڑپی زینب روکے کہنے لگی عباس قد صدق دامیر المومنین عباس میرے بابا علی نے سچ کہا تھا عباس نے روکے کہا بابا علی میری کلائیوں کو چومنے لگا تھا میں نے روکے کہا تھا بابا میری کلائیاں کیوں چومتے ہو علی نے روکے کہا تھا زینب ایک وقت ایسا آئے گا تیری اور کلائیوں میں رسیاں ڈال دی جائیں گی عباس میں روتی اس وجہ سے ہوں میں ساری زندگی تیری بھری جوانی دیکھتی تھی عباس میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو عباس کس کی مجال ہے کہ وہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے عباس آج دو مرنے جا رہے مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھ محفوظ نہیں میرے سر سے چاتر اتر رہی ہے آدم منٹ پڑھ کے تجھے سلام کروں گل میں آقصہ حسرت ماتم دپور ستہیں لکھڑے تین میں سلام بکردان کبلہ دو حسرتیں تھیں عباس کی ساری زندگی پہلی حسرت تو عباس کی یہ تھی کہ تلوار ملے اور جنگرنے کا موقع ملے دوسری حسرت عباس کی یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچے عباس کی ایک حسرت دی پوری نہیں ہوئی مصحب میں عباس کا پڑھ رہا ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس جملے پہ جس کی جو دوار کی ہوئی ہو آس ہوا جائیں تو باب الحوائی سے اپنی دعا مانگ لینا اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہوئیے میرے گیربان حضر ہے ورنہ وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے معافی مانگے جو اس بات پہ نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے عباس تلوار لے کے میدان میں جا رہا تھا میں عباس کا نوکر ہوں میں نے خیالات کی دنیا میں عباس کے قدمے پہ سر رکھا میں نے ہاتھ وان کے کہا مولا عباس برا مت منائیے گا مولا ساری زندگی آپ کی ایک حسرت رہی ہے کہ تلوار ملے اور جنگ کرنے کا موقع ملے مولا دس محرم ہے مولا کربلا کا میدان ہے مولا سکینہ تین دن سے پیاسی ہے مولا صغر تین دن سے پیاسا ہے مولا زینب کے پردے کو خطر ہے مولا آپ کربلا کے میدان میں ایک نیز اور ایک مشک لے کے چلے گئے مولا آپ نے کربلا کے میدان میں جنگ کیوں نہیں کی معافی مانگے وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے جو نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے مولا کربلا میں بھی جنگ نہیں کی تو کرنی کہاں چیدی حالت کیا ہے عجب نہیں کہ اس بات پہ غازی کا مجھے جواب آئے عباس نے کہا میرے ذاکر تو نے انصاف نہیں کیا اس بات پہ انصاف کر میں تو تلوار لے کے جا رہا تھا ناولاک سے لڑنے کے لیے راستے میں میرے گھوڑے کے سامنے حسین آگئے حسین نے مجھے اپنے گھوڑے سے اتارا میں نے اپنے قدموں پہ حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھا میں نے حسین کے سامنے ہاتھ پان کے کہا مولا مجھے کیوں روک ہے حسین نے مجھے کھڑا کیا حسین نے اپنا سر میرے کندے پہ رکھا عباس کا جواب ہے حسین نے اپنا سر عباس کے کندے پہ رکھ کے عباس کے کان پہ اپنا مو رکھ کے حسین نے آہستہ سے کہا عباس شامیوں پہ یہ سوچ کے وار کرنا کہ زخم دو لگائے گا بدلے میری زینب اور سکینہ کو دینے ہیں عباس میری زینب بڑی بہن ہے عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ایسے دار بیٹھے